سو ہی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں ایک ایسے انسان کے ساتھ ہوں جن کو ینگست سرٹیفائید ٹرینر آف ویلی کا ٹائٹل ملا ہے نام ہے فردیم حسین جو کی میری ٹرانسورمیشن تھی فیٹ ٹو فٹ اس کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا انہیں مجھے پرفیکٹلی ٹرین کیا سو آج ان کے ساتھ ہے ان کو پوچھتے ہیں کچھ قوشنز ویلی کے بارے میں سو پھنے رے ہمارے ساتھ ویلی بی بیک سر میرا پہلا سوال ہے کہ آپ سٹرونگیس ٹین پاورلیفٹر ہو سو آپ سے مجھے یہ سوال ہے کہ جو بگنرز ہوتے ہیں جس کو پاورلیفٹنگ میں جانا ہے یا سٹرنگ ٹریننگ میں جانا ہے ان کے لئے آپ کو کیا میسیج ہے جو وہ پاورلیفٹنگ میں جائے اور ان کو کوئی بھی جو بیسک پروبلمز آتی ہے ایک بگنر کو وہ ان کو نہ آئے مجھے دیکھو جو پاورلیفٹنگ ہے نا سٹرنگ گین کرنے کوئی وان ورڈ جاواب نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے مطلب ہے ایک پروسے اسلام بھائی اس میں ایک مین پروٹوکالز بانتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیٹ پلان بانتے ہیں سو ایز آپ بگنر آپ کا صرف ایک موٹی ہونا چاہے کہ جم جانا ہے وہاں پہ ہمیں رائٹ فارم سیکھنے ہیں ٹھیک ہے جیسے پاورلیفٹنگ میں ہماری تین بیسک مومنٹس ہوتی ہے جو کمپلسری ہے بینچ سکوٹ ڈائیٹ لیفٹنگ پر دیپنڈ ہوتا ہے کونسی واری لیفٹ رکھے کوئی تین ہو رکھتے ہیں ٹھیک ہے سو ایز آپ بگنر آپ کا یہ مین موٹی ہونا چاہے کہ جو ہماری فارم ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور رہی بس ٹرنگ تھی جب فارم پرفیکٹ ہو جائے اس کے بعد پروگرامنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے ورک آؤٹس کی اب میں بولوں گا کوئی وان ورڈ جاواب کی کہ اب یہ کر لو یہ کھالو یا وہ کھالو ٹھیک ہے اس سٹنگ بڑھے گی اس سے ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے ایک پروپر پروگرام ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں اتنا میں بولوں گا جس فوکس آن میوفائبلر ہائپوٹروفی وہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے ریج کرنے میں اور آپ کے گولز ٹھیک ہے سو سر میرا دوسرا سوال ہے جو مطلب کشمیر میں ایک پروبلم ہے جو باقی سپورٹس یہاں پر ہے ان میں ایک لیول جا رہا ہے ڈے بے ڈے وہ انکریز ہو رہا ہے ان کا سکو بڑھا ہے ان کا ہائپ بڑھ رہا ہے بڈ جو فٹنس ہے اس میں اویرنس کیون نہیں آرہی ہے لوگوں میں لگوں ڈے بے ڈے فٹنس انفیکٹ یہ اس کی جو لیول اس کا جو ہائپ ہے وہ دن بند کم ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کشمیر میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کچھ بہائنڈ اس کے کچھ بڑا ریزن ہے کی نہیں مریضی صاحب سے ہائپ اس لئے کام ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ awareness نہیں ہے اب awareness کیسے آئے گی awareness ان سے آئے گی جو qualified لوگ ہوں گے means جو certified ہوگے اب ضرور نہیں ہے certified ہونا کوئی بندہ ہوتا ہے جو experienced ہوتا ہے یہ بھی غلط concept ہے کہ certified ہونا چاہیے انسان میں خود ایک certified ہوں میں پراموڈ کانا چاہیے certification کو ٹھیک ہے وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس certificate پر اس سے زیادہ main چیز یہاں کچھ ایسے بندی بھی جو certified نہیں ہے بات وہ experienced ہے ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے بندی کو ٹرین کرنا ہے تو وہ ہی میں کو لگتا ہے main reason ہے کہ یہاں پہ لوگ fitness کی اور نہیں آرے ہیں اگر آرہے ہیں وہ کچھ منس میں گالت گائیڈ ہو رہے ہیں اس کے بعد وہ واپس چھوڑ رہے ہیں جیسے بیسکلی یہاں کے جتنے بھی trainers ہیں ہمارے جو بھی famous trainers ہے ٹھیک ہے نام نہیں لوں گا میں کسی کا جب وہ training مطلب کوئی beginner بند آ جاتا ہے lamb 12 کا ان کے پاس training لینے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ابیر ہو جاؤں ٹھیک ہے تو وہ اس کو پہلی چارج کرتے ہیں تیس سے چالیس ہزار روپے ٹھیک ہے ہم نے بھی انیشلی کی اپنا career start lamb 12 سے مطلب ہم تو ایفورٹ نہیں کر پا تھے اس ٹائم پہ ہوتا تو وہ کیسے کر پائیں گے تو وہی reason ہوتا ہے اور جو ہوگا نا پند آئے ہاں پہ trainer وہ آپ کو نہیں بولے گا کچھ فری میں ٹھیک ہے تو میں کو لگتا ہے وہ بھی lag کر رہے کہیں نہ کہیں ہم میں کہ ہم مطلب نہیں چاہتے کہ ہماری community upgrade ہو جائے ہم سب اپنا جے بڑھنے پہ main reason ان میں کو وہی لگتا ہے اگر لو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے trainers ہے یہ fitness کو بڑھانے سے زیادہ ان کا جو گھٹا رہے ان کا سب سے بڑا موٹو ہے پیسہ کمانا صحیح بات ہے آپ کیا مطلب ان کو رائے دینا چاہتے ان کو رائے دینا چاہتے ہیں میں یہی رائے دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ان کا بھی گار اس پر چلتا ہے ٹھیک ہے پیسے کمانے ٹھیک طریقے سے اب پتا ہے آگے کونسا client آ رہے ٹھیک ہے جیسے میں مطلب اگر میں کسی کی پی ٹی لوں کی میں پہلے دیکھتا ہوں کی باندہ کی ایسا ہے اس حساب سے میں اس کو چارج کرتا ہوں پہنسے ٹھیک ہے اب جب میرے پاس کوئی بگنر لڑکا آئے گا ٹھیک ہے الان ٹویلتھ کلاس کا وہ مجھ سے کچھ پوچھے گا اور میں اس کو یہاں سے ریٹرن میں بول دوں بھائی تو پہلے میں کوئی تیس ہزار روپے ٹرانسفر کر سال کے ایک ساتھ ٹھیک ہے وہ تو غلط ہے کیونکہ میں نے بھی اس ٹائم پہ میں بھی کسی ٹرینر کے پاس گیا تھا الان ٹویلتھ میں میں کو بھی سیم چیز بولی ٹھیک ہے سٹارٹنگ ایویرنس نہیں تھی مجھے بھی پھر آہستہ اب ایکسپیننس ہو گیا سرٹیفیکیشنز کی اب جب میں کو لگتا ہے کہ ابھی کسی لڑکے میں پوٹینچل ہے ٹھیک ہے مطلب لگتا ہے کہ ہاں بندہ یہ بھائی کچھ کرے گا ابھی فی الحال کے لئے اس کے لئے ریسورس کی کمی ہے اس کو ٹھیک ہے ابھی پریزنٹ میں ریسورس کی کمی می بھی فیوچر میں جا کے وہ بھڑا ایتھلیڈ بن جائے ٹھیک ہے سو ان کا کہنا ہے کہ جو بگیس ٹھنگ بگیس فیکٹر ہے جو کانٹریبوٹ کرتے ہیں ٹورڈز دیکریزنگ ہائپ آف فٹنس اس کا یہ ہے وہ یہی ریزن ہے کہ جو ہمارے ٹرینر سے جو سرٹیفائی ٹرینر سے جو ایکسپیرینسے ٹرینر سے وہ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں سر میرا اگلا سوال ہے بہت سے لوگوں میں ایک الگ ٹائپ کا وہم ہے کہ جم جانے سے ہائٹ رکھتی ہے سو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں دیکھو یہ کانسپٹ نا مطلب اس کا جو میتھن ہے بسٹ ہو گئے نائنٹیز میں ٹھیک ہے لیٹ نائنٹیز میں جو لوگ ابھی بھی ایک چیز مان رہے سم جو نائنٹیز کے ساتھ ہی رہے کاشمیر کی کمیونیٹی ہماری ہے جو ہمارے پیرنٹس ہیں کاشمیر کی بات ہی میں کروں گا میں اوورال انڈیا کی کروں گا جب میں بھی گیا جیم سٹارٹنگ ٹین تھ کے بعد لیم ٹویلت میں تو میکو بھی سیم بات پیرنٹس نے بولی کہ ہائٹ رک جائے گی پتہ نہیں میں کوئی کانسپٹ کہاں سے ہے بٹ ایسا کچھ نہیں ہے ایون جو آپ کی ہائٹ ہے وہ اچھی ہو جائے گی اب میں نہیں بولوں گا that you will break your genetics ٹھیک ہے وہ بھی myth ہے لوگوں کو لگتا ہے you will break your genetics وہ نہیں پتہ آپ کا پوچھر ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے means آپ کا سکیپیولار ریٹریکٹڈ رہے گا چیس آپ رہے گا means آپ کا پوچھر ٹھیک ہو جائے گا اس چیز سے اور جو آپ کے ہرمون سے وہ بوسٹڈ رہیں گے ہمیشہ because of your work out جو آپ کرو گے ٹھیک ہے اور پوچھر کریکٹ ہو جائے گا پھر illusion تو create ہو گا یہ لنبا ہونے کا تمہیں کو لگتا ہے benefit ہیٹ میں لوگ جو بولتے ہیں کہ ہیٹ کام ہو جاتی وہ myth ہے اور یہ بسٹ ہو گیا بہت پہلے لیکن آج بھی لوگ یہ myth مان رہے so ان کا کہنا ہے مطلب یہ فیکٹ ہے کہ جم جانے سے ہیٹ رکھتی نہیں ہے ان فیکٹ آپ کی بڑے گی but it will not break your genetics مطلب جتنا آپ کی جینیٹیکل ہیٹ ہوگی اتنی آپ کی ہیٹ جائے گی and اس جم جانے سے آپ کی ہیٹ بلکل نہیں رکے گی پوشچر بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا so جم جاؤ and اس وہم کو دور کر میرا اگلا سوال ہے گوگل پہ بہت سے ڈائیٹ پلانز ورکاوٹ پلانز ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ یہاں بگنر کوئی زیادہ بگنر کہ ان کے پاس اتنی نولیج نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ڈائیٹ پلان کو ورکاوٹ پلان کو اس چیز کو اپناتے ہیں but آپ کا کیا کہنا ہے ان کے بارے میں مطلب وہ کیا کرے is it wise یہ چیز وائز ہے یہ کرنا میرے سب سے سب سے سٹوپڈ چیز کرنے کے جب میں سٹرٹ کیا تھا میں نے اپنا کریئر تو میں نے بھی سیم چیز کی تھی ٹھیک ہے تو ہو گیا اس میں میں تھا اس ٹائم پہ 45 46 کیجی کا تو جو میں ڈائیٹ چٹ فولو کر رہا تھا اس کی جو مینٹیننس کیلریز بھی تھی وہ میری مطلب سمجھو کتنے 70% سارا پلچ جا رہا تھا وہ میرا ٹھیک ہے سو ہو گیا ہو گیا میرا فیڈ گین ہو گیا اس ٹائم پہ سٹرٹنگ اس کے باد ملین ڈاؤن کار دیا اس کے باد تو مسئلہ کیا ہوتا ہے وہ جو ڈائیٹ چٹ پرٹیکولر انسان کو ایک پٹیکولر انسان کے لئے ڈائیٹ چٹ بند ہے اس کے ہائیٹ کو دیکھ اس کے ویٹ کو دیکھ اس کے میٹیبولزم کو دیکھ ٹھیک ہے وہ کس فوڈ کے ریلیٹڈ الرجی ٹھیک ہے وہ چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہے اور جو ہم ڈائیٹ چٹ کارتے ڈاؤن لوڈ گوگل سے جو بیگ نرز وغیرہ سب سے بڑی ڈائیٹ چٹ سر میرا اگلا سوال ہے بہت سے لوگ بیگنرز بیوتے انٹرمیڈیٹس ہوتے جب وہ پاور لفٹنگ کرتے تو کبھی نہ کبھی انکا جو پی آر ہوتا ہے وہ نہیں بڑھتا کہیں کہیں پر رک جاتے کسی ویٹ پر کسی چیز ویٹ پر رک جاتے تو کیا کرے ایسا کی جو انکا پی آر جو انکا ویٹ لفٹنگ کیپیسٹی وہ بڑھ جائے یہاں سب سے بڑی گلتی کیا کرتے انٹرمیڈیٹس ہے ایڈوانز جو بھی لفٹر ہے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ جب ڈائیڈ لفٹ سیشن ہوتا یا سکورٹ سیشن ہوتا وہ ہر ہفتے پی آر ہٹ کارتے ٹھیک ہے جو رول نہیں ہے میں کچھ لوگوں کو لٹرلی دیکھ رہا ہوں پچھل تین سال سے ایک پی آر پی 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 ڈائیڈ پی 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 ڈ کی mé پی 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 ڈی پی پی م س gardening پی آر ہٹ کرنے کا اب کچھ لوگ ایسے بھی آتے جو بولتے دو ہفتے پہلے میں پی آر لگا رہا تھا مینز دو سو کیجی آج میرا وہ بھی ڈروپ ہو رہا ہے تو یہ کیا مسلا ہو رہا ہے تو مسلا کیا ہو رہا ہے جب وہ باہر باہر کر رہے وہ فٹیگ اس کا ہو رہا ہے نروس ستم ٹھیک ہے اس کا نروس ستم پھر کوپ اپ نہیں کر با رہا ہے اتنے ہی بھی لوڈنگ سے کیونکہ اس کا میکسیم میں واپس سے اپنا ایک سائیکل سٹارٹ کرو پی کرنے کی اور یہ نہیں کہ ہر روز جاؤ یہ میں نے خود بھی بیسیکلی خود اپنی خود میں نے اگال دی کہ میں ہر روز جاتا تھا جیم میں ہر جیسے میرا ٹیوزے کی دن ڈیڈ لیفٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے تو میں ہر ڈیڈ لیفٹ میں پی آر اپنا ہٹ کرتا تھا ٹھیک ہے پتا نہیں وہ میں اس وقت پر اپنا ایگو سیٹ سوائے کھر رہا تھا یا کیا اس کے بعد عویر نے ساگھی پڑھا اس کے بارے میں تو پاتا چلا کی پی آر ہٹ نہیں کارنا ہے سو کارنا کیا ہے ایک پٹیولا ڈیٹ یا ٹائم یا کوئی ایوینٹ کا کوئی ڈیٹ فکس کرو اس جن پہ پی آر ہٹ کرو لیکن ایسے روز نہیں تاکہ آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ فٹیگ نہ ہو جائے ہمیشہ اور جب بھی آپ کا ایوینٹ ہوگا آپ کی جو آپ کا فٹیگ ہے وہ لوگ ہونا چاہے آپ کی فٹنس ہائی ہونی چاہے مطلب سٹنگت ہائی ہونی چاہے یہاں کیا لوگوں کو ہو جاتا ہے یہاں پہ کوئی پرپ کرتا ہے کمپٹیشن کی کمپٹیشن کے دن اس کا فیل ہو جاتا ہے جو اس کا ایٹی پرسنٹ بھی ہوتا ہے وہ ہوتا کہ اس کا فٹیگ ہائی ہوتا ہے اس کی فٹنس کام ہوتی کیونکہ وہ پیچھے سے آرہا ہوتا ہے اوورلوڈ کر کے زیادہ وہ ڈیلوڈ نہیں لیتا ہے تو ڈیلوڈ سب سے اس میں ہم ایک اچھے سی ویڈیو یہ کور کریں گے بہت بڑا کنسپٹ ڈیلوڈ کا کیسے کرنا ہے سر میرا اور ایک سوال ہے آپ یہاں کے تین جو ہے مطلب تین ایج کے آپ سب سے سٹرانگیسٹ پاورلیفٹر ہو سو ویٹ تیکس تو بی آسٹرانگیس پاورلیفٹر اینڈ وہ بھی اس ایج میں ایج جیسا نام بہ وہ بھڑا ہو یا چھوٹا ہو اور یہ سارا مائنڈ سیٹ جو پاورلیفٹر ہے جو سٹرانگسٹ ہے میں سب کو بولتا ہوں یہ فیزیکل کچھ نہیں ہے یہ سارا سٹرانگسٹ دماغ میں ہوتی ہے جو مین ہوتی ہے پاورلیفٹر ہے اور جو سٹرانگسٹ بیولڈ کرنا ہے وہ بہت تاف ہے اس کام بیٹو فیزیک ٹرانسوارم کرنا یہ لوگوں کو کنسپٹ نہیں ہے یہاں پہ زیادہ فوکس باڈی بیلڈنگ بھی ٹھیک ہے چٹنا ہے میں آپ کو بنا کے دوں گا اگر آپ اسی طریقے سے ہوگی کہ تین مہینے میں میں کوئی لگانا ہے تین سو کیجئے وہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ سٹرانگسٹ بیلڈ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے سو اس سارا گیم ہے جو میرا خود کا پرسنل ایکسپرینس ہے میرا مائنڈ سٹرانگ ہے مائنڈ سٹرانگ رکھو خود لفٹس کر پاؤ گے ویٹس کو تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں تمام الخonden so وہ بھی فریٹیننگ stuk سوال کر لے یا جو چارج کرتا ہے وہ.. itsی میری دیکھو ہمارا جو گول ہے آپ جو گول ہے اور جو بہتری نمی علیہ سے انتے کھال بھی انتے کھائے ہموں جو بوار ہرèmeexplosion ز ہارےРЕ ہم خان cur сегодня پیدا ہم چلل مہینہ یہاں سے لڑکی اٹھ کے آئے اور کشمیر یا کشمیر ہماری خود کی بیلی کو ریپریزنٹ کرے پڑے سٹیلز پہ تو ہمارا جو مین موٹیو ہے جیسے اسٹیہ کھان جو ہماری دریجنٹ ہے ان کا تو مین موٹیو ہے وہ وہ ہی ہے ٹھیک ہے مطلب ہم دونوں کے ہم لوگوں کے روز ڈیفر کرتے ہیں جو بہت یہاں کے ترینرز ہیں یا ہم ہم فیڈریشن والے ہم چاہتے ہیں کہ لڑکی اٹھ کے آئے آپ کو پاتے ہیں کہ اس لڑکی کے پاس رسورس نہیں ہے تو یہاں پہ ہم اللہ موٹ جتنے بھی ہمارے کائن سے یہاں پہ سپلیمٹ سٹور کے سب کو پریٹرین کرتے ہیں اب یہ ضروری نہیں ہے آپ لوگوں کو لگے کہ جو آپ یہاں پہ سپلیمٹ اٹھا رہے ہیں وہی پریٹرین ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے پہنی بولان پہ ریڈریشن والے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یو جائے باڈی بیلڈنگ پرموٹ ہو جائے ہماری روٹ سے اشتیار تکھان لے خود بہت ڈڈر ہے خود پیچنے رہے ہیں اور پیشن اور پروسیشن میں پر یہی پارٹ ہوتا ہے پیشن یہی پہنس خریفے تو ضروری نہیں ہے آپ ملوپ بھیجھنا رو آپ کے پاس رسورس نہیں ہیں آپ امیر انٹرویڈٹ اب یہاں پہ آجا ہم آپ کو پورا رائیٹ еm اگر آپ سپلیمٹ بھی نہیں آسد دینا چاہتے ہیں تو آپ کو بائیٹ کردے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ کو پاہ رہا آنے ہے تو سپلیمنٹ ہے تو سپلیمنٹ ہے تو سپلیمنٹ ہے جو ہمارا مین موٹیو ہے یہاں یوٹ کے لئے یہ یوٹ اٹھ جائے یہاں پر ہمارا مین گوز ہے تو آپ لوگ آسکتے ہو پور ہاؤس خیام چوک میں ہے اور آپ کو یہاں پر فری ٹریننگ ملے گی فری گائی ڈیس ملے گی جوری نہیں آپ یہاں سے سپلیمنٹ لے لو بٹ اگر آپ یہاں آو گئے کہیں نہ کہیں آپ کو بیٹر اوپشن ملے گا باقی جگہ سے کیونکہ یہاں پر فری مل رہا ہے ڈیس فیڈریشن کی عورت سے ہو رہا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں پر ڈیس ملتا ہے تو اس ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں بہت اچھا لگا ان کے ساتھ آج بات کرنے کو آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو ڈیس ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ڈیس ملتے ہیں ڈیس ملتے ہیں